موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور مجاہد خان پہلے اہم خبروں کا خلاصہ خوادین کے عالمی دن کے موقع پر صدر اور وزیر آدم نے ملک کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کے وسیط اور کردار پر زور دیا ہے وزیر خارجہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستانی قوم معاشی بہران سمیت موجودہ چیلنجز پر موسر طریقے سے کابو پالے گی پاکستان اور انڈونیشیا نے تجارت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرف اتابن بڑھانے پر اتفاق کیا ہے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاسکو کے لیے اٹھارہ لاکھ میٹرک ٹن گندم خریداری کیے حدف کی منظوری دی ہے یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن رمضان المبارک کے دوران خصوصی پیکش کے تحت غریبوں کو ایانتی نرخوں پر ضروری اشیاء خوردنی فراہم کرے گی الیکشن کمیشن نے پنجاب اسیمبلی کے عام انتخابات کے لیے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے آج زلہ شمالی ودیرستان میں سیکیورٹی فورسس نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر مبنی کاروائی میں چھے دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہوں اور دیگر عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری خواتین کے مسائب کے خاتمے کے لیے فوری مداخلت کریں یوکرین میں روسی فوج کی اتحادی ملیشیا نے باخمت شہر کے مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا ہے راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ میں پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان میچ جاری ہے اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقال صدر ڈاکٹر آریف الوی اور وزیر آزم شہباز شریف نے پاکستان کی مزید ترقی اور غشالی یقینی بنانے کے لیے خواتین کی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لیے اقتصادی سیاسی اور سماجی اس شعبوں میں ان کے وسیط اور کردار پر زور دیا ہے آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے زندگی کی تمام شعبوں میں خواتین کی شمولیت میں اضافی کی اہمیت پر زور دیا صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کے خصوصاً دور دراز علاقوں میں ٹیکنالوجی اور جدید تعلیمی پروگرامز تک خواتین کی رسائی میں اضافی کی اشد ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے انٹرنیٹ سروسز لیپ ٹوپس اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز تک رسائی سمیت سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اور ریاضی کی شعبوں میں ہمیں ان کے لیے روزکار کے مواقع کی حوصلہ افسائی کرنی چاہیے وزیراعظم شباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین کے عالمی دن کا مقصد معاشرے میں خواتین کے اہم کردار اور انسانی تہذیب کے ارتقاء میں ان کے کردار کو تسلیم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ خواتین کے تعمیری کردار کے بغیر انسانی معاشرے کی ترقی ناممکن ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے مذہب اسلام نے چودہ سو سال پہلے خواتین کو مساوی حقوق دیئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا گیا جس کا مقصد خواتین کی سماجی معاشی ثقافتی اور سیاسی کامیابیوں کو تسلیم کرنا ہے اس سال دن کا موضوع ہے سنفی مساوات کے لیے جدید ٹکنالوجی تک یقصہ رسائی اس موقع پر کئی تقریبات اور پروگرامز کا احتمام کیا گیا اس حوالے سے کراچی سے ہمارے نمائندے جعوید اقبال کی یہ ریپورٹ اس سسلے میں جامع کراچی کی شہید بینظیر بھٹو چیر کی جانب سے ایک سمینار کا احتمام کیا گیا جس میں مختلف شوہائجات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی سمینار سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر محنت و انسانی وسائل سید غنی نے کہا کہ محترمہ فاطمہ جنا محترمہ بینظیر بھٹو شہید بیگمبرانہ لاکہ تلی خان اور دیگر خواتین نے پاکستان کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ملک میں جمہوریت کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا انہوں نے کہا کہ خواتین کے کردار کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا عرب لاہور سے شازیہ مشتاقی یہ ریپورٹ ملک میں کی طرح آج پنجاب سمیت لاہور میں خواتین کا عالمی دن جوش و خروش سے منایا گیا مختلف سماجی ثقافتی سرکاری اداروں کے زیر احتمام اس دن کی مناسبت سے پروگرام ترطیب دیئے گئے جن میں زندگی کے مختلف شعباجاز سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی اس حوالے سے نیوز اینڈ کرنٹ افیر چینل نے اپنے پروگرام لاہور انسائٹ میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی پروگرام نشر کیا کرنٹ افیر پروگرام میں شرکت کرنے والی خواتین میں شامل مشہور شاہرہ نوول نگار آمنہ مفتی نے کہا کہ معاشرے کی ثقافت اور روایت کو قائم رکھنے میں خواتین کے اکردار اہم ہیں اور وہ عظم سچے جذبے اور قربانیوں کی علامت ہیں انویسٹیگیٹو ملٹی میڈیا جرنلسٹ ربیہ اشرت نے کہا کہ خواتین میں اپنے کاروبار شروع کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے سی ای او ٹوم چیز صدف خالد نے کہا کہ پاکستانی خواتین انتہائی مہنتی اور باہصلاحیت ہیں آج کے دن کے حوالے سے پشاور سے متی اللہ جان کی یہ ریپورٹ ملک کے دیگر حصوں کی طرح خیبر پختنخواہ میں بھی آج عالمی یوم خواتین منایا گیا اس حوالے سے مرکزی تقریب پشاور میں منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی گورنر خیبر پختنخواہ حاجی غلام علی تھے اس موقع پر اپنے خطاب میں گورنر حاجی غلام علی نے کہا کہ اسلام نے معاشرے میں خواتین کو عزت احترام اور بنیادی حقوق فرام کیے ہیں انہوں نے کہا کہ جدید دور کے تمام مسائل کا حل اسلامی تعلیمات پر عمل درامد میں ہے عالمی یوم نسوہ کے موقع پر آج ریڈیو پاکستان پشاور کے برادکاسٹنگ ہاؤس میں بھی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان پشاور سیدہ افت جبار نے کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں خواتین کا اہم اور بنیادی کردار ہے سینی نائب صدر و پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف اوگنائزر مریم نواز نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خواتین کو مبارک بات دی ہے آئی لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خواتین کو معاشرے میں ان کا مقام دلانے کے لیے اپنا کرتار ادا کرنے کا اسم ظاہر کیا مریم نواز نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں پہلے مردوں کا اثر سوخت زیادہ تھا تاہم اب خواتین پارٹی کی صفحہ اول میں شامل ہیں اطلاع تنشریعت کی وزیر مریم اورنگ سیب نے عالمی یوم خواتین کے حوالے سے اپنے پیغام میں ان والدین اور اسادسہ کی تعریف کی ہے جنہوں نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں میں کسی قسم کی تفریق کے بغیر انہیں زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دی وفا کی وزیر نے کہا کہ ایک لڑکی کی تعلیم کا مطلب نسلوں کی ترقی ہے اور صحت مند اور باعتماد بیٹی صحت مند پورتماد اور باعثت قوم کی تعمیر کرتی ہے سیکرٹی تلات و نشیات شہیرہ شاہد نے خواتین کو درپیش تمام سماجی مسائل کی روک تھا اور انہیں قومی ترقی میں کردار ادا کرنے کے عمل میں سہولت فراہم کرنے پر زور دیا ہے انہوں نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اگر خواتین کو قومی دھارے میں شامل کر کے ان کے تمام مسائل بتدریج حل کر لیے جائیں تو لوگ ان کے ساتھ کام کرنے کے عادی ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس سے خواتین مزید فعل کردار بھی ادا کر سکیں گی سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی تقریبا اکیاما فیصد آبادی خواتین پر مشتمل ہے اور ملک کی ترقی میں حصہ لینے کے لیے ان کی حوصلہ افسائی کی جانے شاہیے سہت کے وزیر عبدالقادر پٹیل نے ملک کے سہت کے شعبے میں قابل قدر خدمات پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تعریف کی ہے آج اسلام آباد میں خواتین کے عالمی دن کے سلسلے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پولیو سے بچاؤ کے لیے بین الاقوامی شراکتداروں کی گران قدر حمایت اور تعبن پر ان سب کا شکریہ ادا کیا اگر میں پولیو کو اٹھا کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ہماری سب سے زیادہ مدد پولیو میں کی گئی لیکن اگر میں امنیزیشن کی طرف آتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری سب سے زیادہ مدد امنیزیشن میں کی گئی اور اسی طرح اگر میں ٹی بی بے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ٹی بی پروگرام بہت چاندار اور ہمارے لئے بڑی مدد ثابت اسی طرح ایڈز کو ہم لیتے ہیں تو اس میں بھی مجھے یہی نظر آتا ہے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ان پارٹنرز کے بغیر اور سارے پارٹنرز کے بغیر ہم یہ کام شاید بہت مشکل کر پاتے ہیں اور بلکہ ہمارے لئے یہ اور حکومت لیڈی ہیلتھ ورکرز کو سہولت دینے کے لئے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے عبدالقادر پٹیل نے سابق وزیر آزم بینظیر بھٹو کو بھی شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم تھی جنہوں نے خواتین کے حقوق کے لئے انتھک کوششیں کی بلوچستان حکومت نے ڈیجیٹل ایکانومی منصوبے میں خواتین کی شمولیت کے لئے کام شروع کر دیا ہے یہ بات صوبائی پارلمنی سیکریٹری قانون سائنس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر رباب خان بلیدی نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر اپنے پیغام میں کہی انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ خواتین کو آئیٹی سکھانے انہیں معاشی طور پر مستحق کرنے اور مالی آزادی کی فراہمی کے لئے شروع کیا جا رہا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم اپنی جررت مندی اور عظم سے معاشی بہران سمیت حالیہ چیلنجز پر موسر طریقے سے قابو پا لے گی نیو یورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ماضی میں مشکل وقت دیکھے اور ان کی اور ان کا بہادری سے مقابلہ کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی قوم مشکل حالات پر قابو پا لے گی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اسلامی تعامل تنظیم کے موزرائی خارجہ کانسل کے پلیٹ فارم سے اسلام مخالف پروپاگنڈے پر ایک اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے جس کا مقصد انسانی حقوق خصوصا خواتین اور اقلیتوں سے متعلق منفی سوچ کا خاتمہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو خواتین کو حقوق دیتا ہے اور زندگی کے تمام شبوں میں ان کی شرکت کے حوصلہ افزائی کرتا ہے اپنے پارٹی کے خواتین کی حامی سوچ کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے خواتین کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طاقت قرار دیا جو ملک میں خواتین کی حقوق کی علم بردار ہیں پاکستان اور انڈونیشیا نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق وزیر خزانہ ایسا دار اور ان کے انڈونیشیا ہم منصب سری مولیانی کے درمیان آن لائن ملاقات میں کیا گیا دونوں رہنماؤں نے اقتصادی اور مالی شعبوں میں تعاون کے لئے نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہی خیال کیا مدفل عارف الرحمان کے قیادت میں ایک وقت نے بھی آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ سے ملاقات کی وزیر خزانہ نے ملکی ذرعی اور معاشی ترقی میں کمپنی کے کردار اور پی ایکر پیداوار پڑھانے کے لئے تجاویز کو سراہا کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان ایگریکلٹرل سٹوریج اینڈ سورسز کوپریشن کی طرف سے تین ہزار نو سور روپے فی چالیس کلو گرام کے نرخ پر اٹھارہ لاکھ میٹر ٹن گندم خریدنے کے حدف کی منظوری دے دی ہے یہ منظوری کمیٹی کے آج اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں دی گئی جس کی صدارت وزیر خزانہ محمد جس ساکھ ڈھارنے کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت تحفظ خوراک اور تحقیق کو ملک میں گندم کے مناسب استعمال اور زخیرہ کرنے کے لائے عمل کا جائزہ لینے کے لئے کمیٹی تشکیل دینے اور اس کی رپورٹ پندرہ دن کے اندر اندر کمیٹی کو جمع کرانے کی ہدایت کی ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک کے صحت کشوبے پر بوجھ کم کرنے کے لئے متعدی اور غیر متعدی امراض سے بچاؤ پر توجہ دینے کی ضرورت پر سوٹ دیا ہے آج اسلام آباد میں آزاد جیمو کشمیر میڈیکل کالیج کے طلبہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا صحت کشوبہ بائیس کروڑ سے زائد آبادی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا صدر نے کہا کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور پاکستان کو طلبہ کی تجزیاتی صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر توجہ دیتے ہوئے بدلتی صورتحال کے مطابق اپنا تعلیمی نظام ڈھالنا چاہیے انہوں نے کہا کہ طلبہ کو اپنی انفرمیشن ٹیکنالوجی کی مہارتوں کو بہتر کرنا چاہیے کیونکہ یہ شعبہ زندگی کے ہر شعبے پیشے میں بسی اپلیکیشن کا حامل ہونے جا رہا ہے وزیر قانون و انصاف سینیٹر آزم نظیر تارل نے تحریک انصاف کے چیرمن امران خان سے کہا ہے بہرامہ یار ترک کر دیں انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئے سربراہ کی عدلیہ بچاؤ تحریک کا مقصد اپنے بدونوانی کے مقدمات سے عوام کی توجہ ہٹانا ہے انہوں نے کہا کہ امران خان کو کسی قسم کی تحریک چلانے سے پہلے اپنے ماضی پر نظر ڈالنی چاہیے آزم نظیر تارل نے کہا کہ امران خان نے اس وقت بھی اپنے بیانات میں عدلیہ پر الزامات لگائے اور اس کے تضحیق کی جب انہیں پارلیمنٹ میں آئینی اور قانونی طریقے سے ہٹایا گیا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئے کے چیرمن نے عدالتی احکامات کی حکم عدولی کی اور وہ عدالتوں میں اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرنے سے گریزہ ہیں انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے بارے میں اس قسم کا رویہ قطن قابل تعریف نہیں ہے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزی نے کہا کہ خواتین کے حقوق یقینی بنانے کے لئے پارلیمنٹ میں ضروری قانون سازی بھی کی گئی ہے جو کمیشن ہے وہ فعال ہے اور یہ سارے دارے کچھ ان میں سے ڈسفنکشنل تھے موجودہ حکومت نے وہ تائیوناتیاں کر کے انہیں بھی فعال کر دیا ہے اور حکومت کا یہ عظم ہے کہ پاکستان میں بسنے والی خواتین کا تحفظ اور ان کا جو کردار ہے دونوں حوالے سے حکومتی پالسیاں جو ہیں وہ عورت دوست ہیں اور ہونی چاہیے اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی عدلیہ بچاؤ تحریک ملک کے عدالتی نظام کے موپر ایک تماشا ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ امران خان کی مہم عدلیہ کو بچانے کے لئے نہیں بلکہ عدالتوں کے سامنے پیش ہونے اور گرفتاری سے بچنا ہے مریم اورنگزیب نے کہا کہ عدلیہ بچاؤ مہم کے پیچھے چھپنے کی بجائے امران خان کو ملک کے قانون کا سامنا کرنا چاہیے یوٹینٹی سٹورٹس کارپریشن نے ماہ رمضان کے دوران ملک بھر کے غریب عوام کو زیادہ سے زیادہ سوہلت دینے کے لئے رمضان امداری پیکش کی مکم منتے یاری کر لی ہے یہ بات آج اسلامباد میں کارپریشن کے ترجمانے قریس ریلیس میں کہی انہوں نے تمام ریائیتی اگزائی اشیا کی مسلسل ترسیل کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ عوام کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یوٹینٹی سٹورٹس کارپریشن وزیراعظم کے امدادی پیکش کے تحت آٹا چینی کی چاول اور دالر سمیت بنیادی اگزائی اشیا پر خصوصی ایانت فراہم کر رہی ہے الیکشن کمیشن کمیٹی نے پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کے لئے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے آج اسلامباد میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردار نوٹیفکیشن کے مطابق صبح اسمبلی کے عام انتخابات اگلے ماہ کی تیس تاریخ کو ہوں گے کاغذات نامزدگی لینے کے لئے نوٹس ہفتے کو جاری کیا جائے گا جبکہ امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عمل اگلے دن سے شروع ہوگا امیدواروں کے ناموں کا اعلان روامہ کی پندرہ تاریخ کو کیا جائے گا کاغذات نامزدگی کی جانس پر تال روامہ کی باعث تاریخ کو کی جائے گی جبکہ کاغذات نامزدگی کی منظوری یا مسترد ہونے سے مطالق ریٹیننگ افتروں کے فیصلوں کے خلاف اپیل روامہ کی ستائیس تاریخ کو جمع کرائی جا سکیں گی اپریل ٹرائبینل کی جانب سے اپیلوں پر فیصلے کی آخری تاریخ تین اپریل ہے اور امیدواروں کی نظرستانی شدہ فیرستین چار اپریل کو جاری کی جائے گی کاغذات نامزدگی پانچ اپریل تک واپس لیے جا سکتے ہیں امیدواروں کے انتخابی نشانات چھے اپریل تک علاوڈ کر دیے جائیں الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں سے خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحات کی علیدہ فیرستین مکرانے کا بھی کہا ہے ٹیکنکل تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی ادارے اور پولیس نے صوبے کی معذور بھیکاریوں کو ہنر سکھانے کیلئے مفاہمت کی ایک یاد داشت پر دستخط کیے ہیں معاہدے کی مطابق ٹیپٹا معذور بھیکاریوں کو ہنر سکھانے میں پنجاب پولیس کی مدد کرے گا منصوبے سے پنجاب حکومت کو بھیکاریوں کی تعداد کی روک تھام میں مدد ملے گی جسٹس ہیلپ کے ایک پپ نے نعیم شیخ خیر وکیٹ کی قیادت میں آج کراچی میں سندھ کے گورنر کامران خان ٹساری سے ملاقات کی ملاقات کے دوران لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے مکلہ کے کردار سے مطالق امور اور مکلہ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کیے گئے اختامات پر تبادلہ خیال کیا گیا گیا گورنر نے مکلہ برادری کے مسائل کے حل کا یقین دلایا خیر وپختون خاہ کے گورنر حاجی غلام علی اور الیکشن کمیشن کی تین لکنی ٹیم کے درمین آج پشاور میں ملاقات ہوئی دونوں فریقوں نے صبح اسیمبلی کے انتخابات کے نکات پر بات چیت کی تاہم حتمی تاریخ کے لیے اتفاق رائے نہ ہو سکا ادھر الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیس میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو مشاورت کے لیے مکمل اختیارات تفریز کیے ہیں شمالی مدیرستان کے علاقے دتہ خیل میں سیکیورٹی فورسیز کی جانب سے خفیہ معلومات تم اپنی کاروائی کے دوران چھے دہشتگرد ہلاک ہو گئے فوج کے شبہ تعلقات ایامہ کی جاری خبر کے امطابق ہلاک ہونے والے دہشتگرد سیکیورٹی فورسیز اور عام شہریوں کے خلاف دہشتگرد کاروائیوں میں ملوث تھے کاروائی کے دوران دہشتگردوں سے اسلحہ گورہ بارود بھی برامت کیا گیا مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسیز کی کاروائی کو سرہتے ہوئے علاقے سے دہشتگردی کے خاتمے کے لئے مکمل تعاون کا اظہار کیا خبر پختنخواہ حکومت نے عوام پر زور دیا ہے کہ دہشتگردی کے خاتمے میں سیکیورٹی فورسیز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے اردگرد مجتبہ افراد اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں آج پشاور میں صوبائی محکمہ اطلاعات کے جانب سے عوام کے نام ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی مجتبہ سرگرمی کی صورتحال میں ہیلپ لائن ون ون ٹو فائیو یا موبائل نمبرز زیرو تین دو پانچ ایک آٹھ پانچ پانچ چھے پانچ تین اور صفر تین تین چھے ایک آٹھ ایک چھے ایک صفر چھے پر رابطہ کریں محکمہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ معلومات فراہم کرنے والوں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی پاکستان کی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جدید ذراعت پر تحقیق کو فروغ دینے میں تظویراتی تعاون بڑھانے کے لیے چین کے وکیشنل کالیج اور آرگرنائزنگ میونسپل گورنمنٹ اینڈ وی فائنگ نیشنل کمپریہنسیف پائلٹ اور اگری کلچر زون کے ساتھ مفاہمتی یاداشت پر تستخط کیے ہیں دستویس میں دستخط چین کے شہر وی فانگ میں کیے گئے جس کے تحت چاروں فریقوں نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے فریمورک کے تحت ذراعی ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا انہوں نے پوری ذراعی سنتی سلسلے کے نظام کی تعمیر ذراعی مصنوعات کی تیز پروسیسنگ اور اس سے متعلقہ سنتی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے پر بھی اتفاق کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نسٹ عثمان حسن نے کہا ہے کہ پائدار ذراعی وسائل کے انتظام کے نظام کی تحقیق ایک بڑا چیلنج ہے اور یہ معاہدہ اس خلا کو پر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے ناشر کی جا رہی ہیں آج جب دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے بھارت کے غیر قانونی درقبزہ جمہو کشمیر میں خواتین بدستور بھاتی فوجیوں کے مظالم کا شکار ہے کشمیر میڈیا سروس کے شبہ تحقیقی طرف سے یوم خواتین کے موقع پر جاری کی یہ ریپورٹ میں کہا گیا کہ جنوری انیس سنواسی سے اب تک بھاتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے چینوے ہزار اکسو اکیاسی کشمیریوں میں ہزاروں خواتین بھی شامل ہیں جنوری دو ہزار اکسے اب تک چھ سو بیاسی خواتین کو شہید کیا جا چکا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ اس حق سے کہ دوران بائیس ہزار نو سو پچاس خواتین بیوا ہوئیں جبکہ قابض بھاتی فوجیوں نے گیارہ ہزار دو سو چپپن خواتین کو بے حرمتی کا نشانہ بنا ہے قلدیبادی حریت کانفرنس کے راہنما غلام احمد غلزاد زمردہ حبیب یاسمین راجہ فریدہ بہنجی اور چودی شاہین اقبال نے فریدنگر میں جاری اپنے بیانات میں کہا ہے کہ مقلدہ جمعہ کشمیر کی مظلوم خواتین کے نصیق خواتین کا عالمی دن کوئی اہمیت نہیں رکھتا انہوں نے اقوام مدہدہ اور دیگر مطالقہ اداروں پر سوڑ دیا کہ وہ کشمیر خواتین کے مسائب کو کم کرنے کے لئے فوری مداخلت کریں افغان صبح ہرات میں پانی کے محکمے کے سربراہ کو دو ساتھویں سمیت قتل کر دیا گیا ہے روسی افواج کی اتحادی ملیشیا نے یوکرین میں بخمت شہر کے مشرق حصے پر قبضہ کر لیا ہے یوکرین کے لئے فوجی ساز و سمان کے خریداری کے معاملے پر یورپی یونین کے وزرائے دفاع آج سٹاک ہوم پہنچ گئے ہیں سویڈن کے وزیر دفاع پال جانسنز نے صاحبیوں کو بتایا کہ مذاکرات میں یوکرین کو فوجی امداد کی فرامی کے لئے مجھترکہ خریداری پر بات ہوگی یوکرین کو اس وقت ہتھیاروں کی شدید ضرورت ہے مگردیش کی دار و لکومت دھاکہ میں بڑے پیمانے پر ہونے والے دھماکے میں کم از کم سولہ افراد ہلاک اور متاتت زخمی ہو گئے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں راورپنڈی میں پاکستان سوپر لیگ کے پچیس میں میچ میں پشاوچ زیلمی نے کوئٹا گلاڈیائٹرز کے خلاف اب سے پھوڑی دیل پہلے تک چودہ آورز میں ایک سو پینسٹر ٹرانس بنائی تھا اور اس کا ایک لڑی اوٹ ہوا تھا اس سے پہلے پشاوچ زیلمی نے ٹاوس چیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیلٹی نے سکواش کے سابق چیمپن جانشیر خان کے علاج کے لیے ایک کروڑر پی کی منظوری دی ہے جنہیں صحت کے مختلف مسائل کا سامنا ہے یہ منظوری آج اسلامباد میں کمیلٹی کے اجلاس میں دی گئی جس کی صدارت وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کی آئی رابطہ پنڈی کرکٹی سٹیڈیم میں ویمنز لیگ کے پہلے نمائشی میچ میں سپر ویمن نے ایمازونز کو آٹھ وکٹو سشکست دی ہے سپر ویمن کی ٹیم نے مطلوبہ حدث پندرہ اشاریہ پانچ اوورز میں حاصل کر لیا اس سے پہلے ایمازونز نے پہلے بیٹنگ کرنے کے فیصلے کے بعد بیس اوورز میں نو وکٹو کے نقصان پر ایک سو بتیس ایسا میچ اسی مقام پر بلدتیب جمعے اور ہفتے کو ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ نے سولہ علاقہ ایج گروپ ٹیموں کے لیے شیڈول اور سکوارڈز کا اعلان کیا ہے جس میں انڈر تھرٹین اور انڈر سکسٹین مقابلے ہوں گے دونوں ٹونمنٹس میں ٹیموں کو تین گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے آئی لاہور میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سپورٹ سپورٹ پنجاب کے تعاون سے خواتین کی بائیک ریلی کا احتمام کیا گیا ریلی میں پنجاب پولیس کی انتالیس اور ٹریفک پولیس اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی درجنو خواتین سمیت ایک سو پچاس سے زائد خواتین بائیکرز نے حصہ لیا دو روزہ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز بامخیل کے سوابی سپورٹس کمپلیکس میں ہوا یہ تدھی کھیلوں کی خبریں اور اب پیشیں تجارتی خبریں پنجاب کی نگران وزیر اعلیٰ موسن نقبی نے کہا ہے کہ تاجر برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے انہوں نے یہ بات آج لاہور میں پنجاب ایمان احایت تجارت کی رابطہ کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہیں اس موقع پر تاجر برادری نے نگران وزیر اعلیٰ کو انہیں درپیش مسائل سے متعلق آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب کی سطح پر تاجروں کے مسائل حل کریں گے اور وفاقی سطح پر مسائل کے حل کے لیے تجاویز سے وفاقی حکومت کو آگاہ کیا جائے گا پنجاب کی سنت و تجارت کے وزیر ایس ایم تنویر اور سیکرٹری سنت و تجارت احسان بھٹا نے آج لاہور میں پولٹری اسوسییشن کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی اجلاس کا مقصد رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پولٹری کے شعبے کی حوصلہ افضائی کرنا ہے اسوسییشن کے نمائندوں نے سویابین کے قیمتوں میں غیر معمولی اضافے اور سستی مرغی کی فراہمی میں رکاوٹ سمیت اپنے تحفظات سے آگاہ کیا صوبائی وزیر نے اسوسییشن کو یقین دلایا کہ ان کی تحفظات عالی حکام تک پہنچائے جائیں گے اور انہیں حل کیا جائے گا اسلام آباد امان سنت و تجارت نے ملکی اقصادی ترقی میں خواتین کی کردار کو جاگر کرنے کے لیے خواتین کا عالمی دن منایا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آٹیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈکس چوبیس پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر اکتالیس ہزار تین سو اٹھاون پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم ایک سو باسٹھ ملین سے زائد حصہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل ایک سو ساٹھ ملین سے زائد حصہ کا لین دن ہوا تھا ہیسکول پیٹرو کمپنی کے سب سے زیادہ چودہ ملین سے زائد حصہ کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو پینٹس کمپنیوں کے حصہ کا لین دن ہوا جس میں سے ایک سوڑتالیس کمپنیوں کے حصہ کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو چونسٹھ میں کمی جبکہ تیز کمپنیوں کے حصہ کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا نیسلے پاکستان کمپنی کے حصہ کی قیمتوں میں سب سے زیادہ دو سو تیس روپے کا اضافہ جبکہ یونی لیور فوڈز کے حصہ کی قیمتوں میں ایک بارہ سو چوراسی روپے تیس پیسے کی کمی ہوئی نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرعہ تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر کی متخرید دو سو چوہتر روپے ستانوے پیسے اور کیمت فروغ دو سو اکیاسی روپے تین پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ کیمت خرید تین سو چوبیس روپے ستتر پیسے اور کیمت فروغ تین سو اکتیس روپے پچانوے پیسے یورو کیمت خرید دو سو نبوے روپے پانچ پیسے اور کیمت فروغ دو سو پچانوے روپے نبوے پیسے سعودی ریال کیمت خرید تیہتر روپے سولہ پیسے اور کیمت فروغ چہتر روپے چھانوے پیسے یو ای درم کیمت خرید پچھتر روپے پینتس پیسے اور کی متفرود چھتر روپے ترہ پن پیسے جاپانی این ایک روپے نیانوے پیسے اور دو روپے چار پیسے کراچی پورٹ رسپر گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ ایک ہزار چھہ سو نو میٹرک ٹن سامان کی نقلو حمل ہوئی جس میں اٹھاون ہزار نو سو سترہ میٹرک ٹن برامدی بیالیس ہزار چھہ سو بانوے میٹرک ٹن درامدی سامان شامل تھا یہ تو تھی تجارتی خبریں اور اب فن کی دنیا سے کچھ خبریں ماروخ الگوزہ نوال خمیسو خان کی انتالیس میں برسی آج منائے گئے مزید افضلات ہمارے نمائندے سجاد پرویس کی اس ریپورٹ میں خمیسو خان سن انیس سو تئیس میں گوٹ گاجہ موری تعلقہ ٹنڈو محمد خان میں پیدا ہوئے تھے جر انہوں نے اپنے زمانے کے مشہور الگوزہ نواز استاد سید احمد شاہ سے الگوزہ بجانے کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی جس کا مظاہرہ وہ شادی کی محفلوں اور مختلف عوامی مراکز پر کرتے رہتے تھے جلد ہی انہیں ریجیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیوین پر بھی اپنے فن کے اظہار کا موقع ملے لگا جس کے باعث انہیں عالمگیر شہرت حاصل ہوئی خمیسو خان کی الگوزہ نوازی میں ایک عجیب طرح کا سرور تھا وہ مختلف راگ راگنیوں پر ابو بکتے تھے انہیں نہ صرف ملک بھر میں بلکہ افریقہ چین امریکہ روس اور کئی دیگر ممالک میں بھی الگوزہ نوازی کا موقع ملا حکومت پاکستان نے ان کے فن کے اطراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسنے کار کردگی اور حکومت سندھ نے شاہ لطیف ایوارڈ عطا کیا تھا اور اب پیشیں سائنس کی خطر حیاتیاتی سائنسز میں جدت کے بارے میں تین روزہ کانفرنس آج لاہور میں ختم ہو گئی کانفرنس کے تمام پنجاب یونیورسٹی سکول آف بائی لوجیکل سائنسز نے کیا تھا چینی ذرعی محققین نے گندم کی فصل کی ایک محلق بیماری پر قابو پانے کے لیے جین دریافت کی ہے یہ تھی سائنس کی دنیا کی کچھ خبریں اور موسم کی طرح ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے آج ملک میں سب سے کم درجہ حرارت لے میں منفی چھے ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کالا میں منفی دو اور اسطور میں منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ اسلامباد میں آج نو ڈگری رہا جبکہ مری میں پانچ لاہور میں پندرہ کراچی میں انیس پشاور میں گیارہ کوئٹہ میں پانچ مزفر آباد میں دس گلگت میں سات سکردو میں ایک اور سیرنگر میں تین ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ میدانی علاقوں میں دین کے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے خبر رامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر خواتین کے عالمی دین کے موقع پر صدر عبدیر آدم نے ملک کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کے وسیع تر کردار پر سوٹ دیا ہے وزیر خارجہ نے توقع ظاہر کیے کہ پاکستانی قوم معاشی بہران سمیت موجودہ چیلنجوں پر موثر طریقے سے قابو پا لے گی پاکستان اور انڈونیشیا نے تجارے سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کورپریشن رمزارہ مبارک کے دوران خصوصی پیکج کے تحت غریبوں کو آیانتی نرخوں پر ضروری اشیاء خردنی فراہم کرے گی خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے آدل افتخار سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ مدین ہومڈیکس مقصود الرحمن خطک مدین فورنڈیسک تاریخ محمود اوان مدیر کھیل کی خبریں مقدس رو مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں محمد رزوان کوارڈینیشن ایڈیٹر الیاس صفدر مدیر اعلی رانہ غلام مصطفی نگران اعلی امان اللہ سپرا پیشکش شبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں تیسیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پہ ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ پتہ ہے ریڈیو پاکستان موسیقی